بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک یہ بڑا کامن ٹاپک ہے اور لوگ قیسٹن بھی کرتے ہیں کہ دمہ یا ایزدما کے مریض بہت زیادہ کمزور کیوں ہوتے ہیں میں اس کی وجوہات بتانا چاہوں گا اور اس کا حل بھی بتاؤں گا نمبر ون اس کی وجہ ہے تشخیص کے بغیر علاج کرنا اب ہوتا یہ ہے کہ جو ایزدما کے بہت سارے مریض ہیں وہ بغیر تشخیص کے علاج کر رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی بھی شکل ہوتی ہے وہ کسی دم کی شکل میں کروا رہے ہوتے ہیں وہ کوئی انجیکشن لگوا رہے ہوتے ہیں وہ کچھ پڑیاں لے رہے ہوتے ہیں اب اس میں ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ پروپر علاج جب نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ کی ڈیزیز ان پروگرس رہتی ہے اور ایزدما میں انفلمیشن ہم کہتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوزش کا پروسس جب آپ کی باڈی میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کبھی بھی ہیلتھی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ جب میٹابولیزم انکریز ہو جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو ویکنیس ہوتی ہے تو اس کا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو آپ کے کمزور ہونے کا ہے نمبر ٹو اس کی وجہ ہے زیادہ انٹی بائٹکس کا استعمال اب ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی ڈاکٹر کی پریسکپشن کے خود میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں انٹی بائٹکس لیتے ہیں اور کھاتے ہیں اب اس سے ان کے دو نقصان ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کو انٹی بائٹکس کی ضرورت نہیں انہوں نے کھائی جس کی وجہ سے انٹی بائٹکس کے خلاف ان کی باڈی میں ریزسنس آ جاتی ہے اور دوسرا ان کی جو ڈیزیز ہے وہ ان پراغرس رہتی ہے کیونکہ جو ایزدما ہے اس کو انٹی بائٹکس سے ٹھیک نہیں کیا جاتا اس کی علیدہ سے ایک منیجمنٹ ہوتی ہے تو یہ اس کی دوسری وجہ ہے کمزور ہونے کی کیونکہ انٹی بائٹکس آپ کی باڈی پر ڈیفینیلی افیکٹ کرتی ہیں اور دوسرا جو ہے وہ آپ کی ڈیزیزن پراغرس رہتی ہے جس کی وجہ سے آپ کمزور ہوتے ہیں اس انفلمیشن کی وجہ سے جو کہ آپ کی باڈی میں چر رہی ہوتی ہے تیسی اس کی وجہ ہے ضرورت سے زیادہ سٹی رائیڈ انجیکشنز کا استعمال یہ بڑا کامن ہے ہمارے لوگوں میں کہ جب بھی کسی کسانس کا یا خانسی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کسی لوکل ڈسپینسر یا کوئر کے پاس جاتا ہے ڈیکسیا یا کیناکوٹ کا انجیکشن لگواتا ہے جس سے دو سے تین ماہ کے لیے اس کی علامتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ علامتیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن ڈیزیزن پراغرس رہتی جو اندر ہے اس سے دو نقصان ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس نے انجیکشن لگوایا جس کی وجہ سے اس کی ڈیزیزن پراغرس اندر رہی اور دوسرا سمٹم جو ٹھیک ہوئی ہے وہ بھی ٹیمپریری ہیں آرزی ہیں اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس انجیکشن کی شکل میں بعد میں آپ کو آسٹیو پروسس ہوتا ہے جو کہ ہڈیوں کا درد ہوتا ہے شوگر اور بلڈ پیشر ان کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو یہ تیسری وجہ تھی آپ کے کمزور ہونے کی ایزما کے مریضوں میں اس میں چوتھی وجہ ہے کہ بیماری کا کنٹرول نہ ہونا اب اس میں ایمپورٹن باز یہ ہے کہ جب ایزما کی ڈیزیز کو آپ پروپر کنٹرول نہیں کرتے یا سی او پی ڈی جو سیگر نوشی کیا دمہ ہوتا ہے تو یہ ایک انفلیمیٹری پروسس ہوتا ہے سوزش کا ایک پروسس ہوتا ہے جو آپ کی باڈی میں چار رہا ہوتا ہے تو اس سوزش کے پروسس کی وجہ سے آپ کی پوری باڈی کا جو انرجی ہے وہ یہاں پہ زائے ہو رہی تھی ہیں اور جب وہ زائے ہو رہی تھی ہے تو باڈی میں جو ایک مسکولر سسٹم بننا ہے اسپیچلی بچوں میں وہ نہیں بن پاتا جس کی وجہ سے وہ کمزور ہوتے ہیں تو یہ اس کی چوتھی وجہ تھی آپ کے کمزور ہونے کا جو ایک مین وجہ اس کی پانچویں بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کسی بھی حکیم یا کویک یا ڈیسپینسر کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو اڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے فلان 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 چیز نہیں لینی جس میں انڈے کو روکا جاتا ہے جس میں گوشت کو روکا جاتا ہے جس میں دودھ کو روکا جاتا ہے اور کیلہ وغیرہ روکا جاتا ہے جو فروٹس میں امپورٹنٹ ہے اب اس میں امپورٹنٹ باز یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں جس میں دودھ ہے جس میں انڈے ہیں یہ بہت ضروری ہوتی ہیں ایزما کے مریضوں میں تو جب آپ کو یہ روک دی جاتی ہیں کسی بھی نان کالیفائیڈ پرسن کی وجہ سے تو اس میں آپ کا دو نقصان ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ڈیزیز ان پروگرس ہوتی ہے کہ آپ کسی پروپر کنسلٹنٹ سے میڈیسن نہیں لے رہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی ایک بیلنس ڈائٹ لینی تھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ دو فیکٹر ہیں جو آپ کو کمزور کرتے ہیں تو یہ پانچی وجہ تھی آپ کی کمزوری ہونے جو ایزما کے مریض ہیں اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل نمبر بھن یہ ہے کہ آپ پروپر ڈائیگنوسس کے بعد اپنا علاج کروائیں آپ پہلے ایکزیکٹ ڈائیگنوسس لیں ڈاکٹر سے کسی ٹیسٹ کے شکل میں ایزما میں سپیرومیٹری یا لنگ فنکشن ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ پوری دنیا میں کیا جاتا ہے اس میں آپ کو ایکزیکٹ اس کا ڈائیگنوسس پتہ چلے گا اور اس کے لیول کا پتہ چلے گا کیونکہ اس کی سویرٹی یا شدت چاترہ کی ہوتی ہے مائلڈ موڈریٹ سویر ویری سویر آپ کو اپنا جو ڈاکٹر وہ بتائے گا تو آپ اس کے حساب سے اپنا علاج کریں اگر آپ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کمزور نہیں ہوں گے آپ کی ڈیزیز بھی ٹھیک ہوگی اور آپ ہیلڈی بھی رہیں گے نمبر ٹو اس کا جو دوسرا حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ انٹی بائٹکس کا کم سے کم استعمال کریں کیونکہ اگر آپ انٹی بائٹکس ہاں اگر آپ کو ضرورت ہو لوجیکلی انفیکشن ہے ڈاکٹر آپ کو بتائے ایوڈنس بیس ہو تو آپ لازمی لیں لیکن اپنی مرضی سے میڈیکل سٹور سے کسی کویک یا ڈسپینسر کے کہنے سے کبھی بھی نہ لیں تو اس سے آپ کو دو نقصان ہوں گے ایک تو آپ کی باڈی میں ریزیسنس پیدا ہوگی دوسرا آپ کی جو ڈیزیز ہے وہ کنٹرول نہیں ہوگی اور جس کی وجہ سے آپ کمزور ہوں گے آپ کی ہیلتھ بھی جائے گی اور دیفینیٹلی جو ایک نومک برڈن ہوگا وہ بھی اس میں پلس کی شکل میں آئے گا نمبر تھری اس میں اس کا جو حال ہے وہ سٹیرائیڈ انجیکشنز کا کبھی بھی استعمال نہ کریں ہاں کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں ایزما کے جو سویر ایزما میں ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہیں لیکن اس کے لئے کچھ سٹیرائیڈز کی پوٹینسی کے حساب سے ہم ان کو کلاسیفئی کرتے ہیں تو وہ لو پوٹینسی والے ہم سٹیرائیڈ یوز کرتے ہیں اگر پیشنٹ بہت سویر کنڈیشن میں ہو تو اگر آپ کا کوالیفائیڈ ڈاکٹر آپ کو دیتا ہے تو پھر آپ دیفینیٹلی یوز کریں لیکن اس کے بغیر آپ کبھی بھی سٹیرائیڈ انجیکشن استعمال نہ کریں تو یہ ایک اس کا چوتھا حال تھا اسے بچنے کے لئے اگر آپ استعمال سے زیادہ کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ دیفینیٹلی کمزور ہوں گے اور اس کے ساتھ سٹیرائیڈ کی دوسری پیچیدیاں بھی آئیں گی اس کا چوتھا حال یہ ہے کہ اپنی بیماری کو مکمل کنٹرول کریں اور شروع سے کریں اب اس سے بہت امپورٹن باز یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جب شروع میں ڈیزیز چل رہی ہوتی ہے کبھی کبھی پروپلم ہوتا ہے ایک ماہ میں کبھی کبھی ہوتا ہے یا سال میں دو تین دفعہ ہوتا ہے تو اس کو وہ ڈیزیز یا بیماری ہی نہیں سمجھے تو ہمارا ایک عام کلچر ہے جب تک کوئی آدمی بیڈ ریڈن نہیں ہوتا یعنی بیڈ پہ نہیں آتا اس کو کوئی بیماری نہیں سمجھتا مطلب اگر کوئی آدمی چل رہا ہے اس کو ساتھ میں اعزمہ ہے یا الرجی ہے یا خانسی کر رہا ہے تو اس کو وہ ایک ڈیزیزی کاؤنٹ نہیں کرتے جب وہ بیڈ پہ آئے گا تو اس کا فرس ڈی ہوگا بیمار ہونے کا تو پلیز آپ اس کو کریک کریں جب بھی آپ کو کی پرابلم ہو کچھ سانس کا کبھی کبھی پرابلم ہو رہا ہے سانس کا ہو رہا ہے یا نزلہ زکام ہو رہا ہے یا شوگر ہے یا بلڈ پیشر ہے یا کچھ میدے کے امراض ہیں تو آپ فورا اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کا پراپر حل کریں اور اگر آپ اس کا پراپر علاج کریں گے تو آپ کبھی بھی کمزور نہیں ہوں گے آپ ہیلتھی اپنی لائف گزاریں گے پانچویں اس کا حال یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ گوشت انڈے دودھ سبزیوں کا اور فلوں کا استعمال کریں فروٹس بڑی امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ لیا کریں اب اس میں دو تین جو چیزیں ہماری کومن ہیں اور لوگ کیسٹن بھی بہت کرتے ہیں کہ کیلہ جو ہے وہ بلگم بناتا ہے اور دودھ بلگم بناتا ہے اب اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے ایک چیز یاد رکھیں کہ پرانے دور میں حکیم آپ کی نبز پکٹتا تھا اور سر سے پاؤں تک ساری ڈیزیزز وہ بیماریاں گن دیتا تھا لیکن آج کے دور میں ایویڈنس بیس میڈیسن کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو کچھ کہا جاتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہوتی ہے تو کیلے کی بلگم بنانے کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے حالانکہ یہ کیلے میں جو وائٹیمنز ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ضرور نہیں ہے ایزدما کے پیشنٹس میں اگر سپیسیفیکلی آپ کو اس کی وجہ سے کچھ کیلہ خانے کی وجہ سے الرژی ہوتی ہے خارج شروع ہو جاتی ہے سانس کا مسئلہ ہوتے تو اٹھ سوکے ادر وائز یہ چند فیو کیسز ہوتے ہیں کوئی تاؤزن میں ایک دو ہوں گے اس کے علاوہ دودھ جو ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے اور آپ کو بلکہ اس کو دودھ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے انڈے کی جو سپیشلی سفیدی ہے اس کا استعمال کریں اور گوشت کا آپ زیادہ زیادہ استعمال کریں تو یہ آپ کے لئے ضروری ہے آپ ان سے پریہز نہ کریں بلکہ ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اگر آپ کریں گے تو آپ ڈیفینلی ہیلڈی رہیں گے اب اس میں کوئیسٹن یہ ہے کہ اگر آپ کے سراؤنڈنگز میں آپ کے گھر میں آپ کا کوئی دوست کیا ایزدما کی وجہ سے کمزور ہے اور اگر وہ کمزور ہے تو کیا ان میں سے کونسی ایسی وجوہات جو میں نے بتائی ہیں ان میں سے اس نے ان کو ایڈاپٹ کیا جس کی وجہ سے کمزور ہوا تو آپ اس کو بتائیں اور نیچے کمیٹس میں لکھیں کہ وہ کونسی وجوہات تھی اور اس کا حل بتائیں اور اس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ